ہیلو مشکہ دوستہ میں آپ کا کے پی ایسٹر ایک بار فیش سوگت کرتا ہوں آپ کے کے پی ایسٹر کی چینل میں آپ کے بات کرنے میں آپ کے بھارتی سہنا کھولی برتی ریلی دوزار اکیس کے بارے میں آپ کو دردیں آپ کے آرمی برتی دوزار اکیس کو لے کے تین اور یہاں پہ نئے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں یہ تین نئے نوٹیفکیشن کیسے راجے کی برتی کو لے کے یہاں پہ جاری کیے گئے ہیں آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں دی جائے گی تو ویڈیو شٹارنگ سے لے کے انتیم تک دیکھئے گا ویڈیو شٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجے سے ہو اگر آپ اپنے راجے کی آرمی برتی کے بارے میں جانکاری پانا چاہتے ہو تو کے پی ایسٹر کے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پہ پورے بھارت کی آرمی برتیوں کے بارے میں ہے آپ کا کنور کیرلا کا ٹھیک ہے کیرلا جوٹی آف لکشے دیپ کا ٹھیک ہے جوٹی آف لکشے دیپ کا جنوٹیپکیشن ہے جی آپ کی برتی چلنے والی ہے بیس فروری سے لے کے اکتیس مارچ دوزار اکیس سکھ ٹھیک ہے بیس فروری سے لے کے اکتیس مارچ دوزار اکیس سکھ آپ کیاں پہ دوڑ ہونے والی ہے اس کے جو آن لائن عویدن ہے ٹھیک ہے آپ کے جو آن لائن عویدن ہے 30 دسمبر 2020 سے 5 فروری 2021 تک ہونے والے ہیں 23 دسمبر 2020 سے لے کے 5 فروری 2021 تک آپ کے اویزن اس میں ہونے والے ہیں تو آپ بات کر لیتے ہیں سولجر جنرل ڈیوٹی میں جو آپ کی ایج مانگی جائے گی وہ ساڑھے سترہ سے لے کے 21 سال تک مانگی جائے گی تو اس میں ایک اکتوبر 1999 سے لے کے ایک اپریال 2003 کے بیچ آپ کی ڈیٹا بارت ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی 155 سنٹی میٹر فال لوکل اور 165 سنٹی میٹر آپ کی یہاں پہ مانگی گیا ہے لکشے دیب بالوں کے لیے تو اس کے بعد آپ کو دا دے 77 آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے 5 سنٹی میٹر اگپا فلاب مانگا گیا ہے دسمی پاس آپ کی ہونی چاہیے 45% نمبر کے ساتھ تو سولجر ٹیکنیکل کے لیے ساڑھے سترہ سے لے کے 23 سال آپ کی ایج مانگی گیا ہے ایک اکتوبر 1997 سے لے کے ایک اپریال 2003 کے بیچ آپ کی ڈیٹا بارت ہونی چاہیے 155 یہاں پہ لوکل کے لیے ٹھیک ہے تو 165 یہاں پہ لکشے دیب کے لیے یوں کی ہائٹ یہاں پہ مانگی گیا ہے 77 آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے اور 5 سنٹی میٹر آپ کا فلاب ہونا چاہیے تو ویٹ کی یہاں پہ بات کرلو ویٹ آپ کا جتنی آپ کی ہائٹ ہوگی اتنا آپ کا ویٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کی ہائٹ کے ساتھ سے ہی آپ کا یہاں پہ ویٹ لیا جائے گا سولڈر ٹیکنیکل کے لیے آپ کی 10 پلس 2 یعنی کی آپ کی بارمی پاس ہونی چاہیے 50% نمبر کے ساتھ 40% ہر سبجیکٹ میں ہونے چاہیے ٹوٹل آپ کے 50% ہونے چاہیے سولڈر ٹیکنیکل نرسنگ میں آپ کی ساڑھے سترہ سے لے کے سب کچھ بلکل سیم ہے آپ کی کوالیفکیشن بھی بلکل یہاں پہ سیم رکھی گئی ہے سولڈر نرسنگ کے لیے اب بات کر لیتے ہیں سولڈر کلرک کے لیے آپ کی ساڑھے سترہ سے لے کے تیس سال مانگی گئی ہے ایک اکتوبر انیس ستانوہ سے لے کے ایک اپریان دو سار تین کے بیچ آپ کی یہاں پہ ڈیٹا بات ہونے چاہیے 155 سنٹی میٹر آپ کی ہائٹ لوکل کے لیے ملکشے دیپ کے لیے 162 سنٹی میٹر یہاں پہ کلرک کی ہائٹ رکھی گئی ہے جو آپ کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے یہاں پہ ویٹ لیا جائے گا جتنی آپ کی ہائٹ ہوگی اس کے حساب سے یہاں پہ ویٹ لیا جائے گا ستتر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے 5 سنٹی میٹر کا یہاں پہ 10 پلس 2 آپ کی بارمی پاس ہونی چاہیے 30% نمبر آپ کی ہونے چاہیے ہر سبجکٹ میں 50% سے اوپر ہونے چاہیے تو وہیں آپ کو بتا دیں سولڈر ٹرینمن کے لیے 10 پاس بھی آپ کی برتی ہے یعنی دسمی پاس بھی آپ کی برتی آئی ہے سولڈر ٹرینمن کے لیے اٹھمی پاس برتی بھی ہے تو دونوں کے لیے آپ کی جو یہاں پہ ایج مانگی گئی ہے وہ ساڑھے سترہ سے لے کے تیش سال مانگی گئی ہے ایک اکتوبر انیس سے ستانوہ سے لے کے ایک آوریال دوزار تین تک آپ کی جو کی ریٹا برت اس کے بیچ ہونی چاہیے 155 سنٹی میٹر لوکل ایک 65 سنٹی میٹر لکشے دیب بالوں کی لیے پاس ہے جس میں کوئی پرزنڈیس نہیں مانگی گئی ہے جانے کی صرف آپ کی یہاں پہ دسمی پاس ہونی چاہیے تو جے برتی رہی پہلے آپ کی کنور کیرلا کی ٹھیک ہے لکشے دیب کی تو آپ دوسری برتی کی جو کی بات کرلو تو جے برتی آپ کی ہونے والی ہے میں ہی کی ٹھیک ہے میں ہی کی جے برتی ہونے والی ٹھیک ہے میں ہی میں ہی میں ہی کی جے برتی ہونے والی ہے جے بھی کنور کیرلا کی برتی ہے میں ہی کیجے برتی ہونے والی ہے اس میں بھی آپ کو بتا دوں جو آپ کے آن لائن فارم ہے اس کے آن لائن عویدن آپ کے ہیں وہ 23 فروری 2021 سے لے کے 5 فروری 2021 تک چلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو میں آپ کو جی ڈی کی جو ایج میں نے پہلے بتائی تھی وہی رہنے والی ہے سولجر کا ٹیکنیکل کے لیے آپ کی ایج وہی رہنے والی ہے ہائیڈ آپ کی یہاں پہ آپ کو بتا دیں اس میں جو کی آپ کی ہائیڈ ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہے تو سولجر جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بھی آپ کی یہاں پہ سیم رہی گی ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اب تیسری برتی کی جو کی بات کر لوں یہ تیسری جو کی آپ کی برتی ہے یہ اسم کی برتی ہے یعنی کی اسام کی یہ برتی ہے آپ کی تو اسام کی یہ برتی ہے تو آپ سبی کو بتا دوں یہ برتی آپ کی چھے فروری سے ٹھیک ہے چھے فروری سے لے کے پچیس فروری دوزار اکیس تک ہونے والی ٹھیک ہے چھے فروری سے لے کے پچیس فروری 2021 ساکھ یہاں پہ چلنے والی ہے تو آپ کو بتا دیں کافی اچھی نیوز ہیں انہیں یہاں پہ یوان کے لیے یہاں پہ لگاتار جو کی انتظار کر رہے تھے کہ ان کی جو برتی ہے وہ یہاں پہ کب کروائی جائے گی تو اس کے بعد آن لائن فارم کی اویدن جانے گی آپ کے آن لائن اویدن اس کے جو ہوں گے وہ 25 دسمبر 2020 سے لے کے 23 جنوری 2021 ساکھ اس کے آن لائن اویدن یہاں پہ چلیں گی اب بات کرلوں سولجر جنرل ڈیوٹی کی ایج اس میں آپ کی ساڑھے سترہ سے لے کے 21 سال مانگی گئی ہے ایک اکتوبر 1999 سے لے کے ایک اپریال 2003 کے بیچ آپ کی ڈیٹا بارت ہونی چاہیے 160 سینٹی میٹر آپ کی ہائیڈ مانگی گئی ہے 77 آپ کی چیشٹ ہونی چاہیے 5 سینٹی میٹر آپ کا فلاب مانگا گیا ہے دسمی پاس آپ کی ہونی چاہیے 45% نمبر کے ساتھ بوئی سولجر ٹیکنیکل میں آپ کی ساڑھے سترہ سے لے کے 23 سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے تو آپ کو دادے 157 سینٹی میٹر آپ کی یہاں پہ ہائیڈ مانگی گئی ہے ہائیڈ کے ساتھ سے آپ کا ویڈ یہاں پہ ہونا چاہیے 77 آپ کی چیشٹ 5 سینٹی میٹر کے یہاں پہ فلاب مانگا گیا ہے 10 پلاس 2 آپ کی بارمی پاس یہاں پہ مانگی گئی ہے یعنی کی 50% آپ کے نمبر ہونے چاہیے ہر سجیکٹ میں 40% سے اوپر ٹوٹل 50% آپ کے ہونے چاہیے تو وہیں ٹریڈمنٹ کے لئے دسمی پاس بھی بڑھتی آئی ہے ٹریڈمنٹ کے لئے اٹھمی پاس بھی بڑھتی آئی ہے دونوں میں آپ کی جو ایج یہاں پہ ہے ساڑھے سترہ سے لے کے 23 سال کے بیچ مانگی گئی ہے تو آپ کو دادے ایک اکتوبر 1997 سے لے کے ایک اپریال 2003 کے بیچ آپ کی ڈیٹا برت ہونی چاہیے دونوں کے لئے آپ کی ہائٹ 160 سنٹی میٹر ہے جتنی آپ کی ہائٹ ہوگی اسی کے حساب سے آپ پہ ویٹ لیا جائے گا سترہ آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے 5 سنٹی میٹر کا پھلاب مانگا گیا ہے تو آپ کو دادے ایک جو برتی ہے ٹریڈمنٹ کی وہ دسمی پاس ہے تو دوسری اٹھمی پاس ہے دونوں میں کوئی بھی آپ پہ پرسینٹس آپ کی نئی مانگی گئی ہے تو جے رہی آپ کی جو تین برتی ہیں جو کی تین نئے نوٹیپکیشن آیا تو تینوں کی تینوں کے برتیوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سے راجے کی یہ برتی آئیں کب ہونے والی ہیں آپ کو پوری جانکری مل گئی ہوگی اگر آپ بھی اپنے راجے کی آرمی برتی کے بارے میں جانکری پانا چاہتے ہیں تو کپی ایشٹا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر پورے بھارت کی آرمی برتیوں کے بارے میں آپ پہ جانکری دی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر جل کیجئے گا انڈین آرمی برتی سے جوڑی نیو سے نیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے کپی ایشٹا کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیلتے نیکش ویڈیو میں نیکش ٹرابی کے ساتھ تک جائے ہنچے بارت